تم کیا در ہوگے جب تمہاری یہاں بد مذہبوں کا غلبہ ہو جائے گا عدی تک تو تم ناسک والو پہنچس سال سے تم میں یہاں رہا ہوں تم اسی پرے بہت دھوکیاں نے ہو یہاں کون بد عقیدہ ہے یہاں کون بد مذہب ہے لیکن جب تلیان میں اجتماع ہوتا ہے تو کہاں سے ترک پہ بھر بھر کے مخالفین اجتماع میں گئے اگر بد عقیدہ نہیں ہے تو گئے کہاں سے اور آج یہ ایک نئی ہوا یہاں شڑی ہے جس کی طرف مولانا نے ابھی روشن بھی ڈالی ہے بد عقیدہ لوگوں سے اپنے سماج کو بچایا جائے گمراہوں سے اپنے گھر کو بچایا جائے بد مذہبوں سے اپنی مسجدوں کو بچایا جائے کام کہتا ہے کہ فتوہ نہیں ہے اس نے آلہ حضرت رضی اللہ عنہ کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں ہے اس نے حضرت مولانا محمد وسیعہ علیہ السلام محدث صورتی رحمت اللہ علیہ نے آلہ حضرت کے زمانے میں کتاب لکھی جس کا اللہ میں نے بتایا انفروش کا واحد یہ مبارک کتاب ہے جس میں آلہ حضرت کے زمانے میں کتاب لکھی گئی کہ بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کو مسجد سے باہر کر دیا جائے جا کے دیکھو کتاب آلہ حضرت کی فتاوہ رزمیات پڑھو محدث صورتی رحمت اللہ علیہ کتاب پڑھو اے جاہر ہو اے بے خرد ہو تم ان کے مولتے ہو کہ جنہیں آلہ حضرت کی کتابوں کے دیتنے کا موقع نصیب ہوا ہے تم ان سے بلجتے ہو یہ بلجنا اچھا نہ ہوگا اپنی مسجدوں کو مچھاؤ ان سے کوئی رکھتا نہ رکھو جو بد نظموں کا اپنے ہاتھ کھانا کھلائیں دعوت میں بولائیں تقریب میں بولائیں شاگی میں بولائیں اور مجھے سے کوئی شخ نہ بولائیں جو اپنی شاگی نے کسی بد عقیدہ کو بلائے مجھے نہ بولائیں میں کبھی نہ ہوں گا انشاءاللہ کئی جگہ فرید دیا گیا لیکن اب ایران سے نہ کہہ رہا ہوں میں کسی شادی نہیں آسکتا جس میں وہابیوں کو دعوت دی جائے آقا مدینہ سرورِ عالم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ آخر زمانے میں دجال ہوں گے کذاب ہوں گے یا چنکم من الحادیث بیمالن تسمرون تمہ لعباؤکم ایسی جھوٹی باتیں گرگر چبھو جی چاہ کر رہے ہیں یہ دیکھو ان کو قتم کر دیں چاہ کر رہے ہیں چاہ دے رہے ہیں چاہے لاؤ ہمیں دیکھ لاؤ چاہے دے رہے ہیں بعد میں ایران ہوگا بیان میں خلق جاتے حضور نبی یہ کریم تاجدارِ رسالت سرورِ عالم عضی السلام پرمائے آخر زمانے میں قربے قیامت میں ججال نکریں گے بڑے مکار کذب نکریں گے بڑے جھوٹے فریبی ایسی باتیں گڑھ کے تمہارے سامنے لائیں گے جس کو نہ تم نے پڑھا ہوگا نہ تمہارے باپ بادہ نے جانا ہوگا جب ایسے لوگ آ جائیں تو ان ان کو اپنے سے دور رکھو اور اپنے کو ان سے دور رکھو یہ اماموں کی کمی ہے یہ خطیبوں کی کمی ہے جو جو امام ایسا کرتے ہوں جو مکشے مکشے واس کچھتے ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو مگر وہاں بھی کا رب نہ کہتے ہوں یہ ان کی خانی ہے نماز کے لئے تو سننی علماء بھی کہتے ہیں نماز کے لئے تو وہاں بھی کہتے ہیں تو ایک جاہل آدمی کہے گا یا نماز کی بات یہ بھی کہتے ہیں نماز کی بات وہ بھی کہتے ہیں تو کیوں نہ ان کی طرف چل جائیں نماز صحیح ہے مگر روح نماز عشق مصطفیٰ نماز یقینا مسلمان نماز پڑھیں مگر نماز کے معلم میرے مصطفیٰ ہیں قرآن میں فرما جاتا ہے باتو حزی روحو باتو وقع روحو باتو شد بہو بگردن آسیلہ پہلے نبی کی تعظیم کے لئے حکم ہے نبی کی توقیر کے لئے حکم ہے پھر تصویر غدا پڑھنے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم مقدم ہے اس کے بعد عبادت کی جائے اگر تعظیم نبی نہیں ہے نماز مو پہ ماری جائے گی قرآن فرماتا ہے عاملتن ناشبتن تسلام آرن حالیتن تسلام نہین آنیا عمل کریں گے مشقت بھریں گے نتیجہ ہوگا بھڑکتے ہوئے جہنم میں جائیں گے کہوں وہی عمل کرنے والے جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی چمک نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعد سنو کم عمل کرو زیادہ اب نماز کے لئے وعدہ کیا ہے یہ مجلس حضور نبی کریم حضرت السلام کے ذکر شریک کی مجلس ہے اور اس مجلس میں اللہ کے ایک بری حضرت علامہ مولانا نور محمد صحرح قادری رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے ہمارے کلمات کو حضرت سنہیں اللہ کے بری اپنے مذاروں میں اور اپنی قبول مبارکانے رہتے ہیں لگنا ہمارے کلمات کو سنتے ہیں ہمارے بیانات کو سنتے ہیں ہمارے معروضات کو سنتے ہیں تم نے اس مجلس حیض میں توبہ کیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے اگر تم نے اب نماز نہ پڑھی تو یہ آوریا بیزار ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیٰ پر خیر اتا فرمائے ہم حضور سر والے عالم علیہ السلام کے ذکر شریف کی تھوم مچاتے رہیں اور یہ دشمن کیا ہیں میں خود کہتا ہوں پہچیس سال کیا آتا ہوں کوئی آئے تو میرے سامنے عربی میں بات کرے فارسی میں بات کرے ان چٹپنجیوں کو میں سمجھتا کہا ہوں پورے ہندوستان میں جاتا ہوں چٹپنجیے میرے سامنے کہیں گے آکے دیکھیں تو سہی دس منٹ میں ان کو ماں کی کھٹی کا دودھ جاند آ جائے گا تم اپنے کسی مہدری کو بلا لو کیلنج دیتا ہوں تم کسی جواندری معلوم کو بلا لو اور عقیدے کے مسئلے میں مجھ سے گفتگو کر لے پھاندی کہ تم مسلمان جانو ہم تو اس کے عقادِ کفریہ پر اس کو کافر سمجھتے ہیں تم قاسم ناؤنفی کو مسلمان جانو ہم اس کے عقیدِ کفریہ پر اس کو کافر سمجھتے ہیں جو کافر کو کافر نہ جانے مسلمان کو مسلمان نہ جارے وہ مومن نہیں ہم سروں نے فرمایا ہے اپنے کلام میں قل یا ایوہ القافرون اے نبی آپ کہہ دو اے کافر ہو تو کافر کو کافر کہا گیا اگر نہیں کہا گیا بولو بھائی اے ہاتھ ماندے بیٹھے ہو بولو اے حبیب فرما دیجئے اے کافر ہو تو کافر کو کافر کہا گیا جاہر کہا گیا کافر کو کافر نہ جانے کب مسلمان ہو جائے تمہیں نے کہا مسلمان کو مسلمان نہ جانے کب کافر ہو جائے تو چوب ہو گئے اشیاء کو حقیقت پر مبنی کر کے ان کی صفتوں سے آت کیا جائے گا مومن کو مومن کہا جائے کافر کو کافر کہا جائے سننے کو سننے کہا جائے وہابی کو وہابی کہا جائے مقلق کو مقلق کہا جائے خیر مقلق کو غیر مقلق کہا جائے حق کو حق کہا جائے باطل کو باطل کہا جائے